ایسے اس سے بھی یاد ہے فہین بھئی کیا حال ہے آپ کے بلکل جی ٹھیک ٹھاک مس کرتے ہیں وہ ویسے جو آپ وہاں سے میسیجز ریکارڈ کرتے تھا آپ کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی تھیں تو اب آپ ویڈیوز تو ریکارڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ جائیں نہیں رہے اسیمبلی میں تو مس کرتے ہیں اسیمبلی کو اب تو نہیں مس کرتے ہیں اب جو اسیمبلی کا ماحول بنا ہوا ہے نوہ اپوزیشن ہے وہ خود ہی کھیل رہے ہیں وہ تھوڑے ادھر بیٹھ گئے تھوڑے ادھر بیٹھ گئے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان دیکھ رہا ہے ایکسپوز ہو گئے لہذا ہمارا بالکل دل نہیں ہے ایسی اسمبلی جانے کا انشاءاللہ ہم عوام میں آئیں عوام کی طاقت سے دوبارہ اسمبلیوں میں جائیں گے پھر آپ کو بتائیں مسئلہ انہوں نے رہنا کوئی نہیں رہی نا مسئلہ سیٹا خالی ہیں دیا مینے کپڑا رہا کے کہہ رہے ہیں اے دو جی بھی میں ایمار لی ہے بات یہ ہے کہ فاہین بھائی کا بہت شکریہ ماشاءاللہ انہوں نے نیشنل اسمبلی سے تنخواہ بھی وصول کر لی ہے ان کے ایمینے نے بھی تنخواہیں وصول کر لی ہیں جو انہوں نے اسٹیفے دیئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر اگر آپ رزائیں دے چکے ہیں تو پھر آپ تنخواہیں کیوں وصول کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں جائے ذرا اسمبلی سے پوچھے اگر ہمیں تنخواہ ملی ہو تو جی میں بالکل نہ لندن جاؤں گا نہ کئی جو سذاب دیں گے ہم بالکل ایکسپٹ کریں گے ہم نو دن اسمبلی میں گئے اس نو دن کی تنخواہ بالکل ہمیں ملی ہے اس کے بعد ایک روپیہ میں نہیں ملا آپ اگر کہیں گے یہ میرا موبائلہ بھی دکھا دوں گا میسیج پڑھا ہوا ہے کہ کتنے دن کی تنخواہ نہیں نہیں آپ اہمینہ نے ضلط میسیج نہ میں دیکھ لوں ڈولا ہے واہ کہ قومی اسمبلی تا سیکیٹریٹ جڑا اوہے تو تُس ہی پتا کر لو کہ کنے لوگاں نے تنخواہ جڑیا اور بینکچو کا ڈااوی لئی ہے نہیں نہیں مگر نو دن کی تنخواہ تو ان کی بنتی ہیں نہیں نو دن کی نہیں ہیں تنخواہ جو ہوتی ہے وہ پورے منت کی بنتی ہے جو تی اے ڈی اے ہوتا ہے وہ نو دن کا ضرور ہوا ہوگا کیونکہ جب تک یہ اسمبلی میں جا کے ہادری لگائیں گے تو ان کو ٹی اے ڈی اے ملے گا پورے مہینے کی نہیں ہے نو دن کی اصل پہ یہ آپ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں یہ میرے بھائی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے یہاں ہی آپ کو پھر جواب دوں گا تنخواہ نو دن کی ملی ہے نو دن کی ملی ہے مجھے یہ بتائیں جب اسمبلی موجود ہے اسمبلی ریکارڈ موجود ہے اسمبلی کی جو بینک ہے وہ موجود ہے یہ تو کسی بندے کے ہاتھ میں تو پکڑانی نہیں ہوتی یہ تو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ پورے منت کی جتنے دن آپ اسمبلی آئیں گے اتنے دن کے آپ کو پیسے ملیں گے جب تک یہ اسمبلی آتے رہے ہیں تب تک کہ پیسے ان کے ایک آنٹوں میں ٹرانسفر ہو چکے اور انہوں نے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہیں باقی جنے دن بائدی ایسی چل جانے سانو دو آ دے ایک خود کلیر کر دیں گے کوئی ٹویٹ ٹویٹ کر دیں گے آپ اگر آپ کے بس ریکارڈ ہوا تو آپ ٹویٹ کر دیں گے ورنہ آپ کر دیں گے نو دن والی سلپ کر دیں گے میں بھی کر دیں گے آپ بھی آپ کے شو سے جاتے ہوئے آپ کے سامنے کر کے اچھا بیسے ایک چیز آپ تو خیر اس دن اپنا صیفہ دے کے آپ سارے تو نکل گئے تھے تو آپ تو درے چلے امن و مان سے ہو گئے بچائم ہیپی باؤٹ کہ آپ لوگ نے جانا تھا آپ لوگ چلے گئے کہ پیچھے جو بھی ہوتا رہا مگر سر آپ سنائیں آپ کے جہاں جو ہوا تھا تو بچت ہو گئی تھی جی بالکل الحمدللہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے مجھے بتائیں اس دن میں نے ٹی وی پہ دیکھا مجھے اتنی آپ کی فکر ہوئی یقین کریں میں نے دھونڈتا رہا راش کے اندر پہلے میں نے دھونڈا سٹیج کے اوپر کئی ماں آپ نظر آ جائیں پھر میں نے کورسیوں پہ ڈھونڈا پھر میں نے کورسیوں کے نیچے والے انگل سے بھی دیکھا مجھے آپ کہیں نظر نہیں ہے تاہر وی میرا دل ڈوبتا چلا کے آنگے تاہر وی کہاں باکس بیٹھے میں کہاں تُس ہی دیکھو بیٹھے کہنے میرا ڈنڈا گھٹیج پہ ہے تاہر وی آپ کہا تھے اس دن چوئی صاحب میں بالکل اسمبلی کے اندر موجود تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنے جو ہمارے کولیگز تھے پی ٹی آئی کے ممبران ان کو سمجھاؤں کوشش کروں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں یہ بدقسمتی ہے پنجاب کی عوام کی کہ پنجاب کے عوام کے ممبران نے جو سلوک وہاں پر اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہ قومی اسمبلی کے اندر نہ صوبائی اسمبلی کے اندر اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے جو ان کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی وجہ سے وہاں پر ہوئے اور ان کے پیچھے صرف اور صرف ان کی نا اہلی تھی انہوں نے مہنگائی کا توفان برپا کیا اور جہاں تک ان کے آٹا چینی چوری عدویہ چوری اور جو سکینڈلز ان کے پاس